لین جی کشاور کا پروگرام بنایا اور اس خجر کا ٹائم ہے تو حبیف صاحب جا رہے ہیں نماز کے لئے ہم نے اسٹیک کیا تھا کہ حبیف صاحب نماز اپنے ادا کر لیں کشاور کا پروگرام ہے ہم منڈی کھانے جا رہے ہیں کشاور میں تو دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیسے ملتی ہیں کیوں لیاکر جی اللہ خیر موظم بھائی بڑی دور کر رہے ہیں جی صبح کا ٹائم ہے جی بہت خوبصورت پرندوں کی واضح آ رہی ہے پوٹروے کے اوپر ہیں ہلکی ہلکی سردی ہے حبیف صاحب جا رہے ہیں نماز کے لئے تو ہم نے سوچا چلیں آپ کے ساتھ چھوٹا سا بھلوگ بناتے چلیں لیاکر صاحب بیزی ہو گئی دی سیلفی میں وہاں ٹڑا پھرا ٹھیک ہوئی آگے جی دیں نئے جی لیاکر صاحب ہی آگے اور حبیف صاحب ان سے پوچھتے ہوئے جی محجد کیا ہے کیوں انہیں نماز نہ کرنی ہے کاروبار دیکھیں جی ان کا کلوزنگ ہو چکی ہے صبح فوجر کا ٹائم ہے تو میرا خیال یہ بوچ مین حبیف صاحب کو بلا رہا ہے لیکن حبیف صاحب کی نہیں سمجھ رہے یہ ویسل دے رہا ہے چلیں دیکھتے ہیں پھر اسلام علیکم جی تڑے بھائی انہوں نے سنیا کہ پچھا بھائی منتی بری شان تا رہے تے پرو آمدالے پرو آمان تا رہنے کے چلیے جی پچھا بھائی نکل آئیں جی اس ٹائم موٹر ویٹ ہے جی کلو گار کروس کیتا ہے موزم بھائی کہیں دے یاد تھوڑی کی ویڈیو میری بھی بنا دے ہو کہ میں نے بھی ویڈیو چلا دوں لہذا جیسے موزم بھائی کی ویڈیو بنائی تے موزم بھائی اپنی جگہ تو ہی ہلنڈے دیکھ لو اس طرح لاغانا گسترچی ہوندہ لیکن جی بہت اچھے بند ہیں نہیں کہ میں نے عرض کرپکی ٹائمہنا بھائی اپنی چیز رہا ہے ہای چیک پچھت میں قان mobil میں گتہت ہوتا ہے دے 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 موسیقی موسیقی اس ورکہ ٹائم کیا ہوا موضوع بہی سوڈے چار کا ٹائم ہے سوڈے چار کا ٹائم ہے اور کیا خوبصور صبح ہے جی حبیب صاحب گئے ہوئے ہیں دو فرضیں ادا کرنے سفر کے درمیان ہیں اور گھار سے پندرہ کلومیٹر دور ہیں کوئی بائیس کوئی پندرہ روایت دو ہیں تو تقریبا کم سے کم آدھا گھنٹا ہونے کے پاس ہیں نہ جانے ابھی سال میں ساتھ تو تو سبھی نہیں رکھ لی ہے موظم بھائی کو یہ لیٹر بہت پسند آئی رات کے ٹائم میں ییلو لائٹ بہت اچھی لگ رکھتی موظم بھائی مجھے کہہ رہے کہ میں ادھر سے چل کر آؤں گا اور آپ میری مووی بنانا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور میں نے موظم بھائی کی ویڈیو بنائی جیسے ہی علیہ اکر صاحب نے یہ دیکھا اور علیہ اکر صاحب بھی کہنے لگے تو میں نے بھی ادھر ہی مووی بنانی ہے آپ میری مووی بنانا علیہ اکر صاحب سینٹر میں پہنچے تھے ان تظامیہ نے لائٹ بین کر دی کیونکہ دبا ہوتی اور علیہ اکر صاحب کے ساتھ موہے موہے ہو گیا نماز کی مرے کے بعد ہی نے شروع ہو گیا دوبارہ ہمارا سفر اور ہم جانب ہو گئے اپنے منزل کی طرف یہ مناظر دیکھنے کو ملے یعنی کہ نماز کے بعد اکثر گار آگے سو جاتے ہیں تو یہ مناظر دیکھنے میں اچھے لگے بہت اچھے لگے کہ ہلکی ہلکی صبح ہو رہی ہے اور ساتھ میں ہم سفر میں جو آپ دیکھ رہے ہیں شاندار جی ہمیں تو بہت پسانتا ہے اور کچھ کی تو ویڈیو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور کچھ کی ویڈیو ہم نے بنائی ہی نہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ ساری رات کے سفر میں ہم کیورو میں سے کوئی بھی نہیں سویا اور جب جسے نید آئی تو وہ موزم بھائی ہمارے ڈریوری تھے اللہ نے ہمیں بچایا موٹو وے پر ان کو نید آگئی تھی بھائی چانس میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ سوئے ہوئے تھے میں نے برے رام سے پھر ان کو اٹھایا کیونکہ اگر میں زیادہ چیکتا یا زور سے ان سے بلاتا تو وہ ڈر سکتے تھے جس سے کوئی بھی حافظہ پیش آ سکتا تھا لہذا میں نے برے رام سے انہوں نے اٹھایا اور وہ اٹھے گئے پھر انہوں نے سٹے کیا اور درکھوں نے کچھ سلو مو اور ویڈیو بنائی جو کہ آپ آگے دیکھیں گے سلام علیکم دی ہی انس ایکسا جی ہی سوٹے کی سوٹے کی آیا سفر کر کے آتھاکین سے تھوٹے کی سٹے کپ ہٹا جائے تو پہنچنے والی ہی کشاور یہاں سے تقریباً رہ گیا ہے 74 کلو میٹرز جو تقریباً ہم نے کونے کے اٹھے میں گیا کسی بہتا ہائی بھی ٹرافیک ہے اور نظارہ آپ دیکھیں بدل ہوئے ہیں کسی وقت بھی بارش ہو سکتی ہے کیسا ابیو صاحب میں نہیں بہت ایک سوپس میرے جیسے جیسے ہم جا رہے ہیں سردی برتری آ رہی ہے جی بنائی جی لیاکہ صاحب کی تھوڑی کی سلو مو جیدان جی بچ پانچ کے لیے سلو موشن لے جیا تھوڑی کی لیاکہ صاحب کی سلو مو بنائی سٹیک کیا تھا تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ ہم تھک جہتے سفر سے سفر بہت زیارہ لیندھی تھا لیاکہ صاحب سمائل کرتے ہو جی لیاکہ صاحب تو ایسے کونشنز ہو رہے تھے لیکن ہم یاد گری کے طور پر لیاکہ صاحب کی پوری مووی بناتے ہی جی دیکھیں جی کیسی لگے جی لیاکہ آپ کو بھی لیاکہ صاحب کی سلام ہو بتائیے گا یہ جی رہے ہمارے لیاکہ صاحب ہم جی پہنچ گئے جی پشاور باتوں باتوں میں سفر کا پتہ نہیں چلا لے جی ہم انٹرو ہو گئے ہیں پشاور پر اللہ سلام علیکم ہم جی موظم بھائی ناشتہ تجھے کارلیاز ناشتہ کنے نمبر دو گئے ناشتہ جو دے لو کنے دے جائیں پانجی کنے نمبر موظم بھائی نے دے پانج نمبر ہے اسی پہلے کہاں گے شکر الحمدللہ ساڑھا ہے گا 0.1% موظم بھائی اسی پانجی تجھے کنے پانجی بھائی خلال ہیں ہم جی پانجی بھائی تم سے ساڑھا لگ ساڑھا ہے میری چیزوں خلال مکنے وہ ہم ج administration چیز میں اسے کابل دی رہا یار ریکن یہ ساری ہڈیاں ماشاءاللہ کٹھی بنا رہے ہیں کابل دی رہا یار ماشاءاللہ ایک ساتھ میں اتنے اللہ علیکم لو جناب واپسی دویو شیر نجوان انہیں لڑی پالی ہے دے ہون تھکے بیٹھے انہیں ساری چلو تاندھانے ہیں ایک دی دوسرے دور گھر کے آئیے نا پشاوردہ بری بات ہے یہ ہے جی حبیب صاحب تھکن کے سار چہرے سے واضح اور یہ ہے جی لیاک صاحب لیاک صاحب نہ سمائل کرنے لگ رہے کہ مجھے یہ کہیں کہ تھکن ہی ہے اور لگ بھی رہا ہے یہ ہے جی موزم بھائی